تو ہمیشہ ماں کو جپی دیتا رہا آج باگ کی حصت بھی پوری کر دے ہمیشہ ماں کو دیتا رہا شبد ہی نہیں ملتا جو انہوں نے میرے لئے کیا ہے اس کے لئے ہر شبد چھوٹا لگتا ہے آج میں زندہ ہوں تو صرف ان کی وجہ سے اس وقت تینکیو بولنا چاہاں پر شبد ہی نہیں ملتا ایک پوری عمر سوچنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے شبد مل گئے you deserve a better son but you know what dad وہ دوسرا بیٹا آپ سے کبھی اتنا بیار نہیں کر پا تھا جتنا آپ کی انہا لائک بیٹے نے کیا کبھی کہ نہیں پایا پر show my hero dad آپ میرا ساس ہو میرا سممان ہو میرا بھی مان ہو آپ میری جان ہو dad love you put love you سنیندہ جی کو کاندھا دیتے ہوئے سنجیدہ جی اور سلمان خان جی دکھ رہے ہیں اپنے دوست کی آخری جنری میں دلپ صاحب اور سائرہ بانو دکھ رہے ہیں بھارتیا سینیما کے دگرز ابھی نیتاؤں میں سے ایک سنیردت کا نیدھن 25 مئی 2005 کو ہارٹ اٹک آنے سے ہوا تھا لیکن آج بھی ہندی سینیما اور راج نیتی کے میدان میں ان کے دیئے یوگدان کو کوئی بھلا نہیں پایا ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سپل ابھی نیتہ بن جانے کے بعد بھی ان کا جیون سنگھر سے بھرا رہا وہیں جب انہیں کچھ سکھ کے پرابطی ہوئی تو ان کی جیون لیلا سماپت ہو گئی سنیلدت کا فلمی کریر سپل رہا فلموں کے ساتھ ہی انہوں نے راج نیتیک جگت میں بھی اپنی الگ ہی پہچان بنا لی تھی لیکن اتنا سب کرنے کے بعد بھی سنیلدت بہت لاچار تھی ان کی لاچاری کی وجہ تھی بیٹے کی ڈرگز کی لط اور پتنی کا کینسر یوں تو وہ اپنے جیون میں بہت خوش تھے بس انہیں دو چیزوں نے انہیں دکھی کر دیا تھا پھر پتنی یعنی نرگیز کی مردیو سے وہ ٹوٹ گئے تھے سنیلدت کے ایک مطرے نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ سنیلدت پورے جیون بھر اسمبھاؤ لڑایا لڑتے رہے اپنے بیٹے کو لگی ڈرگز کی لط چھوڑانے کے لیے وہ امریکہ گئے اس کے بعد پتنی نرگیز کا علاج کرانے کے لیے بھی انہیں دوبارہ امریکہ جانا پڑا ان سب کے دوران وہ بہت پریشان رہے دیکھا جائے تو ان کا جیون سنگھرش پونھ ہی رہا ہے سنیلدت کی مصیبتیں کبھی کم نہیں ہوئی کینسر اور ڈرگز نے انہیں بہت لاچار اور دکھی کر دیا تھا جس کے بعد انہوں نے ان دونوں ہی بیماریوں کے پرتی وہ لوگوں کو اس کے پرتی چاگرود کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے دو بار ممبئی سے چنگ گھر تک پد یاترہ بھی کی سنیلدت ایک بہت اچھے ابھینیتہ بہت اچھے راجنیتہ اور اس سے بھی کہیں بہتر انسان تھے وہ ہمیشہ لوگوں کی سہائیتہ کے لیے تک پر رہتے تھے ان کے جیون میں کتنی بھی پریشانی آئیں لیکن انہوں نے سب کا سامنا ہستے ہوئے ہی کیا وہ جب بھی کسی سے ملتے کبھی بھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں رہتی تھی سنیلدت کے نیدھن کے سمئے بھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر اتر آئے تھے سنیلدت نے کبھی اپنے نام کو نہیں بلکہ اپنے اصول کو اور اپنے مقصد کو ہمیشہ آگے رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سنیلدت ہمیشہ اپنے پد سے بڑھا رہا ہے میں نے تو انہیں زندگی کے ہر موڑ پر بہت اصول والا آدمی اور ایک کھڑا اور سچا آدمی پایا اور بہت 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 ازیادہ جب کبھی بھی ایسے مسئلے آئے ہیں جیسے کہ موڑی میں جو فسادات ہوئے تھے تو دچ صاحب وہاں بالکل ایک چٹان کی طرح نیڈر ہو کے ان لوگوں کی بیچ وہاں موڑو تھے I do respect him a lot and it's a very big loss it's a very big loss for the industry and for India He was not only a great actor he was one of the most human face I've ever seen in my life a man who thought from his heart a man who felt for others a man who was real a very real man کھلے دل کے آدمی تھے ان کا کوئی درستی میں کوئی آدمی نہیں بھل سکتا تھا کہ ان کا ایک نوٹ جو آنا کسی بھی خوشی کے موقع پر ہمیشہ کسی کا بات لی ہو کسی کی wedding anniversary ہو کسی گھر کو کوئی خوشی ہو دات صاحب کا ایک نوٹ ہمیشہ آتا تھا The association with دات صاحب and my family goes back from generations and we're all here to grieve with them to be by them and to be there for them زمانہ یاد آئے گا کہیں اپنا بھی تھا ایک آشیانہ یاد آئے گا کل چمن تھا آج ایک سہرا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہوا کل چمن تھا موسیقی